عزباللہ حمد شہر و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیرے بہنوں بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب فیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں گے اللہ باقا آپ کی تمام پریشانی لکھ تکلیفوں کو ختم کر دیں اللہ باقا آپ کے تمام سکرہ تکلیفوں کو معاف کر دیں آج جو میں اپسا وضائف پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی لا جواب اور بہت ہی بلمد پہلا اور نیا وضائف ہے یہ جو وضائف آپ کو بتایا جا رہا ہے تعلیم طلب کرنے والا مطلوب جو ہے آپ کو جس کو آپ بلانا چاہتے ہو ٹھیک ہے اس کو مطلوب کہتے ہیں تو جو میں آج آپ کے ساتھ وضائفہ شیئر کرنے جاؤں گی بہت ہی بہت نایاب ہے آپ نے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو وہ آپ سے محبت کرے چاہت کرے وہ دیوانہ وارا آپ کے درکھیجہ جلائے تو اس کے لئے بہت نایاب وضائفہ ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو درود ہے درودِ ابراہیمی درود ہے جو درودِ ابراہیمی اس کو آپ نے صرف اور صرف چار سو مرتبہ پڑھنا ہے صرف اور صرف چار سو مرتبہ پڑھ کر تو آپ نے روح جو ہے اپنا جو جس سنت میں وہ رہتے ہیں اس سنت میں آپ نے وہ روح کل دینا ہے اور مغرب کے وقت آپ یہ مصیفہ کریں گے تو انشاءاللہ صرف اور صرف سات دن کا یہ مصیفہ ہے سات دن کے اندر اندر جس کو بھی آپ بلانا چاہتے ہو یا جس سے بھی آپ پیار کرتے ہو محبت کرتے ہو یا کوئی آپ کا بہن بھائی ہے اس کو آپ بلانا چاہتے ہو یا کوئی شوہر ہے وہ روٹ کا چلا گیا ہے یا آپ کی بیوی ہے جو روٹ کا چلی گیا ہے اس کو آپ بلانا چاہتے ہو تو انشاءاللہ فوراں حاضر ہوگے آپ سے جو ہے معافی بھی مانگے گی اور آپ سے جو ہے تمام ناراضگی کو ختم کر دے گی انشاءاللہ بہت نیا وضائفہ ہے آپ لازمین کیجئے گا ایک اس وضائفہ کا طریقہ وہ خود نایام ہے ایک اس وضائفہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی وضائفہ کو پڑھ کر تو کسی خوشبہ پر اندام کر لیں تو جب آپ یہ کہیں جانا ہوں تو اس خوشبہ پر لگانے تو پوری خلقت تسخیر کا یہ وضائفہ جو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا آپ لوگوں میں جب بیٹھو گئے تو سب سے مرتبر کہلا ہوگے اور سب آپ کی عزت کریں گے اور اگر آپ کسی ناراض جو آپ پر بھائی دہنے اس کے سامنے جاؤ گے تو وہ بھی آپ سے جو ہے بات کرے گا اور آپ سے معافی بھی مانگے گا اور آپ سے کبھی بھی ناراض ہونے گا کبھی بھی سوچے گا بھی نہیں بہت نایاب عمل ہے کر کے دیکھئے گا اسی نایاب عمل کے ساتھ اجازے چاہتے ہوں اپنا بہت صداح یاد رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاپ آپ کو کرنے کے تو فیقت افرمائیں اور مجھے بھی دعوں میں یاد رکھیں جیسے آپ